السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے یکم محرم الحرام کا خاص وظیفہ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کر لے تو انشاءاللہ عزوجل پورا سال وظیفہ کرنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ کرنے والے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور شیطان پورے سال کے لیے اس وظیفہ کرنے والے سے نا امید ہو جائے گا یہ وظیفہ بہت ہی مختصر اور آسان ہے کوشش کر کے یہ وظیفہ یکم محرم الحرام کو ضرور بزرور کر لیں یہ وظیفہ فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بیس منٹ کے وقفے کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو شروع وقت میں ہی دو رکعت نوافل ادا کرنے ہیں جو ہم عام طور پر ادا کرتے ہیں دو رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد دو رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد سات مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے پورا سال شیطان کے شر سے حفاظت رہیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو کہ نیک عامال کرنے میں اس وظیفہ کرنے والے کی مدد کرے گا تو کوشش کریں کہ اس دعا کو یاد کر لیں اگر یاد نہیں بھی ہو سکتی تو سکرین شوٹ لے کر وظیفہ کرتے وقت یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت اللہ العباد القدیم وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَتٌ أَسْأَلُكَ فِيهَا الْعَسْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْعَوْنَ عَلَى النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُوءِ وَأَسْأَلُكَ الْاِشْتِغَالَ بِمَا تَقَرَّبَنِي إِلَيْكَ یا کریم یا ذل جلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت اللہ العباد القدیم وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَتٌ أَسْأَلُكَ فِيهَا الْعَسْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْعَوْنَ عَلَى النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُوءِ وَأَسْأَلُكَ الْاِشْتِغَالَ بِمَا تَقَرَّبَنِي إِلَيْكَ یا کریم یا ذل جلال والاکرام یہ بہت ہی مختصر اور آسان دعا ہے تو کوشش کریں یکم محرب الحرام کو اشراق کا جو ٹائم ہے اس وقت میں دو نوافل ادا کریں پھر سات مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ وظیفہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ